بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری باتیں کریں گے آج انہوں سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ تنزیلہ عزیز موجود ہے جی اسلام علیکم جی والیکم السلام آپ کو خوشہ مدید کہتے ہیں کیسی آپ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ میرے ساتھ موجود ہیں فرا فرا کیسی آپ الحمدللہ اور فرا آج ہمارے پرویگرم میں گیس بھی موجود ہیں اور آج ہم ان سے کریں گے اچھا تنزیلہ یہ بتائیں کہ لائف کیسی گزری آپ کی جی الحمدللہ لائف تو بہت اچھی گزری ہے جیسے کہ زندگی ہے زندگی میں اتار چڑھاؤ تو آتے ہیں کبھی اپ ان ڈاؤن آتے رہتے ہیں لیکن اگر دیکھا رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور اس لحاظ سے اگر میں بات کروں تو شکر اللہ کا لائف اچھی گزری ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ زندگی کا ایسا کون سا لمحہ ہے جس نے آپ کو بڑا مایوس کیا ہو زندگی میں اگر بات کی جائے تو میں اپنی میریڈ لائف کے اگر میں بات کروں تو میریڈ لائف میں کچھ ایسے مومنٹ آئے تھے جس میں میں بہت زیادہ جسے کہہ دیں کہ مایوس ہوئی تھی کہ جب انسان ایک لائف پارٹنر سے الگ ہوتا ہے تو کچھ ایسے مومنٹ تھے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ شادی والی ویسے لائف اچھی ہوتی ہے یا یہ جو ابھی ہے یہ اچھی ہوتی ہے نہیں یہ والی اچھی ہوتی ہے اور اکثر لوگ تو شادی والی لائف کو بڑا انزوائے کرتے ہیں اور آپ نے کہا ہے کہ یہ آپ کی لائف اچھی ہے لیکن اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ اگر لائف پارٹنر اچھا ہو تو پھر اچھی گزلتی ہے لیکن اگر لائف پارٹنر کی مجھ سے کچھ زندگی میں اپن ڈاؤنز آئیں تو پھر میرے خیل کے مطابق مشکل ہو جاتا ہے لیکن میرے خیل کے مطابق سسرال سسرال ہی ہوتا ہے سسرال انسان وہ اسائشیں جو ڈونتا ہے جو ایک ہوتا ہے کہ انسان ایک ماں باپ کے گھر میں ہوتا ہے تو ماں باپ کے گھر میں انسان جب مرضی اٹھتا ہے کھاتا پیتا ہے انجائے کرتا ہے لیکن سسرال جو ہوتا ہے اس پر پھر ذرا تھوڑی تھی ہمیں پابنیاں لے ہوتی ہیں کہ یار یہ چیز ایسے ہو گئی تو ساس ڈانٹیں گی یہ ایسے ہو گئی یہ چچی نہیں رکھے گی کوئی کہے گا کہ اس کی ماہب اپنی سے یہ سکھا کے بیج ہے اس سے بہت سارے مومنٹ ہوتے ہیں کچھ چیزیں انجوائے بھی انسان کرتا ہے اور کچھ چیزیں جو ہیں اس میں پھر سوڑا ڈسپائنٹ بھی انسان ہو جاتا ہے لیکن میرے خیال کے مطابق یہ لائف جاتا ہے اس لحاظ ہماری جو میڈم ہے مس فراہ وہ آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتی ہیں تو میڈم کیا سوال کرنا چاہتے ہیں ان سے آپ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو سپیشل پرسن ہوتے ہیں وہ اپنی شادی کی رسم کو کس طرح مناتے ہیں جو سپیشل پرسن ہوتے ہیں وہ کسی سے کم نہیں ہوتے نارمل ہی کی طرح ہوتے ہیں بس اس میں فرق یہ ہوتا ہے ایک ڈیفرنس ہی ہوتا ہے کہ مطلب انہیں بلائنڈنس ہوتی ہے یعنی کہ انہیں نظر نہیں آتا تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں لیکن میرے خیال کے مطابق جب انسان کسی ایونٹ پر جاتا ہے یا اپنی ہی شادی ہے تو اپنی ہی شادی پر انسان کی بہت سارے ایسے مومنٹ ہوتے ہیں جنہیں انسان فیل کرتا ہے کہ یار ہمیں بھی نظر آتا ہوتا ہم اس طرح سے کرتے ہم یہ چیز کرتے ہم یہ چیز کرتے اگر نارمل لوگوں میں دیکھا رہے تو ساری بات ہے بہت ساری چیز ہوتی ہیں بہت ساری سے مومنٹ ہوتے ہیں جنہیں وہ لوگ انجوائے کرتے ہیں ایک اپنی بیس ہے کہ مطلب ایک کپل ہے بہت ساری بات ہے لیکن ایک بلائنٹ جو ہوتا ہے اس کو مطلب میرے خیال کہ مطلب کسی نے کسی کی سٹارٹ میں سپیشلی اگر بات کی جاتا تو نیڈ ہوتی ہے کہ کوئی ساتھ میں ہیلپر ہو وہ بھی ہیلپر کے ساتھ ذہرہ انسان کی وہ پرائیویسی تو نہیں رہتی نا جنہیں انسان کی مطلب ایسے ہوتی ہے اوکے اچھا یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ کی میریڈ لائف کا بھی آز ہوا تھا آپ نے میریڈ لائف کو بھی دیکھا ہے تو آپ کیا دیکھتی ہیں کہ جو ایک سپیشل پرسنز ہوتی ہیں فیملز سپیشلی ان کے لیے کتنا مشکل ہے یہ میریڈ لائف کو انجوائے کرنا میرے خیال کے مطابق تو میریڈ لائف میں بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جنہیں فیس کرنا پڑتا ہے جو ایک پارشلی ہوتی ہے اسے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا لیکن جو ٹوٹلی برائنڈ فیملز ہوتی ہیں ان کے لیے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں سٹارٹ میں جب انسان کسی نئی جگہ پہ جاتا ہے تو نئی جگہ پہ جا کے انچان خود سے آگے پیچھے نہیں جا سکتا اسے تک کسی نے کسی رسل میں نے پہلے کہا کسی نے کسی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے کسی نے کسی ہیلپ پر کی ضرورت ہوتی ہے مشکل ہوتا سوری اور تو فیس کرنے میں پرابلم نہیں ہوتی لیکن اگر لوگ سپورٹیو نہیں ہیں تو پھر بہت ساری پرابلمز کو فیس کرنا پڑتا ہے لیکن الحمدللہ اگر میں بات کروں اپنی تو مجھے اپنی میریٹ لائف میں سٹارٹ میں کوئی بھی ایسی مشکل نہیں فیس کرنی پڑی تھی اس لیے نہیں کرنی پڑی تھی کیونکہ میرے سسٹال والے میرے ساتھ بہت کوپریٹیو تھے سٹارٹ میں بہت زیادہ انہوں نے میرے ساتھ کوپریٹ کیا ہے اور بہت ساری چیزیں جو تھی جنہیں مجھے فیس نہیں کرنا پڑنا جو کہ مجھے لگتا تھا کہ میں فیس کروں گے تو مجھے لگتا ہے کہ بلائنڈ بندے کے لیے ایک بلائنڈ پرسن کے لیے جو ہے وہ ہمیں شادی سے پہلے اپنے سوسترال والوں کے ساتھ اپنی منند ہو گئی سسٹر ظاہری بات ہے وہ بھی ایک سسٹر کی جگہ ہوتی ہے ان کے ساتھ اپنی ساس کے ساتھ آپ کی اتنی اٹیشمنٹ ضرور ہونی چاہیے کہ آپ کو فرس دے میں اتنی مشکلات کو فیس نہ کرنا پڑے کیونکہ دیکھیں اگر اب ہم ایک گھر میں جا رہے ہیں ایک نئی جگہ ہے وہاں پہ ہم ان کے ہی لوگوں کے ساتھ یہ تیس نہیں ہوں گے تو پھر ہم کس طرح سے پرابلمز کو فیس کریں گے بلکل لیسی بہت زبردست اور مجھے یہ بتائیں کہ جب اب کسی کے ظاہر ہے ایک اپنا گھر ہوتا ہے اپنے گھر کو انسان چھوڑ کے جب کسی دوسرے گھر کے طرف جاتا ہے جب مومنٹ ہوتی ہیں وہ کافی مشکلات کا سامنا کرواری ہوتی ہیں تو وہاں پہ آپ کا تجربہ کیسا رہا میں اگر اپنی بات کروں تو جب میری شادی تھی تو میرے پادر الحمدلیلہ میرے پیرنٹس مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں شکر اللہ کا آج اگر میں یہاں تک پہنچ گئی ہوں تو میں کہوں گے کہ اس میں سب سے زیادہ کردار میرے پیرنٹس کا ہے میری فیملی کا ہے الحمدللہ الحمدللہ میری فیملی اتنی سپورٹیو ہے کہ ابھی میں بہت سارے کراسس کو فیس بھی کر رہی ہوں لیکن اس کے باوجود آج تک کبھی میری فیملی نے مجھے یہ ریلائز نہیں ہونے دیا یہ دیکھیں آپ کا یہ سارا کریڈل جو ہے آپ کی فیملی کو جاتا ہے کیونکہ آپ کی فیملی آپ کے ساتھ بہت سنسیر ہے الحمدللہ آکے تو اس نے پھر یہ تھا کہ جب میں شادی تھی تو یہاں تک میرے فازر کا یہ تین ہے کہ میں سات سے آٹھ سال کی بھی ہو گئی تھی تو میرے فازر مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کلاتے تھے میری امی کی میری مدر کی ہمیشہ لڑائی ہوتی تھی آپ نے جو نے اسے سر پر چڑھا لیا ہے مطلب مجھے اکثر کہتے تھے جب یہ بڑی ہو گئی اب یہ چھوٹی نہیں رہی تو اب اکثر کہتے تھے کہ نہیں یہ میرے لئے چھوٹی ہے تو جب وہ مومنٹ آئے تھے تو میرے سال کے مطابق کہ میرے لئے ڈیفائن کرنا بہت مشکل ہے اس میں یہ ہوا تھا کہ میرے فازر تین دن پہلے ہی بہت زیادہ اداس ہو گئے تھے اتنا روتے تھے چھپ چھپ کے روتے تھے میری مدر نے سب گھر والوں کو مطلب یہ جس کہہ دیو چھپ کوئی بھی اس کے سامنے نہیں روئے گا اگر ہم روئیں گے تو یہ زیادہ پریشان ہو جائے گی بلکل تو یہاں تک کہ جب برات تھی رکھ سی گئے مومنٹ آئے تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ میرے پیرنٹ میرے پاس تک بھی نہیں آئے تھے زبردست کیونکہ دیکھیں ایک پیار ہوتا ہے نا فیبلی کا پیار ہوتا ہے پیار نہیں کیا تھا اسے فیل کیا تھا اس کے لوگوں نے فیل کیا تھا لیکن صرف میرے پیرنٹ اس لیے میرے پاس نہیں آئے تھے کہ ہم اس کے پاس جائیں گے ہم اس کو پیار کریں گے تو یہ روئے گی بلکل ایسی ہے اور میں کہتی ہیں کہ وہ مومنٹ ایک فیمل کے لیے بہت مشکل ہوتے ہیں اور میں اگر اپنی بات کروں تو میرے لیے بہت مشکل تھے اور میں بہت مشکلوں سے ان چیزوں کو کور کیا اور میں نے اپنا فیس ہمیشہ نیچے رکھا میری سسٹر ایک باہر ہوتی ہے تو ان کی جو نن تھی وہ آئیں میرے پاس تو انہوں نے مجھے دکھایا کہ یہ دیکھو نا جا تو آپ یقین کریں کہ میں نے اس کی طرف فیس بھی نہیں کیا کیونکہ میں بالکل بھی دیکھانا نہیں چاہتی کہ میرے پیرنٹس کو یہ تھی سپیل ہو لیکن جب گاڑی چل پڑی ہے پھر میں بہت روئی ہوں پھر میں بہت زیادہ روئی ہوں مطلب تمزیلہ مجھے یہ بتائیں لیکن شکتہ ہے کہ ان کے ساتھ میں اتنی اٹیکسمنٹ تھی میری کہ جو ہے میں نے ہر چیز پر وہاں پہ منیز کر لیا لیکن مجھے اتنی امید نہیں تھی کہ میں اتنا کچھ کور کر جاؤں گی لیکن الحمدللہ لیکن اس میں آگے جس گھر میں انسان جا رہا ہوتا ہے نا ان لوگوں کا سپورٹیو ہونا ضروری ہوتا ہے تو میرے خیال کے مطابق تمزیلہ میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا کہ جب آپ کی لائف کا آغاز ہوا تو آپ کے سسرال والوں کا روئیہ آپ کے ساتھ کیسا تھا اگر میں یہ بتاؤں تو میرے ساتھ کے مطابق میرے پاس الفاظ نہیں ہے الحمدللہ بہت اچھا تھا اور بہت ساری چیزوں کو میں نے بولا نا جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ فیس کیا لیکن فیل نہیں ہوا مجھے سٹارٹ میں سب نے مجھے بہت سپورٹ کیا سب نے میرے ساتھ بہت کوپریٹ کیا اور مجھے فیل ہی نہیں ہوا کہ میں کسی نئی جگہ پہ گئی ہوں یہاں تک کہ میرے گھر والے کہتے تھے کہ تنزیلہ ہمیں نہیں انداز سے تم اتنی جلدی وہاں پہ دل لگا لگی اتنی مصروفیں توتی تھی وہاں پہ سارا دن ان کے ساتھ ٹائم گزارتے ہوئے پیرنٹ کرتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ میں پیرنٹس کو فون ہی نہیں کر باتی تھی جب میرے پیرنٹس کا فون آتا میرا آپ سے سیکنڈ سوال ہے کہ سپیشل پرسن کے ارمان جس طرح ایک نورمل لڑکی کے ہوتے ہیں کیا اسی طرح کے ہوتے ہیں جی بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے سپیشل پرسن کی بھی اسی طرح سے خواہشات ہوتی ہیں لیکن بس افسوس یہ ہے کہ وہ اس طرح سے انہیں پورا نہیں کر پاتا جس طرح سے ایک نورمل پرسن پورا کر پاتے ہیں بڑا زبادہ انہیں نے سوال کیا ہے تنزیلا آپ سے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آپ کیا چاہتی ہیں کیا میسج دینا چاہتی ہیں تمام ایسی فیمل کو جو سپیشل پرسن ہے میں صرف سپیشل پرسن کو یہی کہوں گی کہ اپنا ایک جو ہے اپنے پیرنٹس کی عزت کریں اور اپنا اپنے آپ کو منوائیں جیسا کہ آج کل کے مارچرے میں یہ چیز کہی جاتی ہے کہ یہ تو بلائنڈ ہے یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا لیکن میرے خیال کے مطابق جتنا بلائنڈ لوگ کر سکتے ہیں شاید نورمل بھی نہیں کر سکتے ایسی ہے بلکل ایسی ہے کیا بات ہے بڑا زبردست انہوں نے میسج دیا ہے اور یہ دیکھنے والوں کیلئے بڑا زبردست میسج ہے اور امید کرتا ہوں کہ اس میسج سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا میڈم آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالی نے مطلب ان کو بلائنڈ تو بنایا ہے لیکن انہوں نے اپنے اندر ایک ایسا کونفیڈنس لیول بوس کیا ہے جس میں وہ ان کی کوئی کمزوری نہیں ہے مطلب انہوں نے اپنی ایک طاقت بنایا اور اس کو اپنی کمزوری نہیں بنایا بلکل ایسی ہے اور یہ بڑی بات ہوتی ہے دیکھیں ایک فیمیل اور میل میں زمین اسمان کا فرق ہے اور ایک فیمیل جو ہوتی ہے اس کا دل چھوٹا ہوتا ہے اگر وہ دل بڑا کر کے اتنا کچھ کر رہی ہے تو اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے نہ کہ ہم اس کو ڈی گریٹ کریں کیا ہمارے معاشرے میں ڈی گریٹ جو ہے نا بہت زیادہ کیا جاتا ہے اور اپریشیٹ ہم لوگ جو ہے نا بڑی کنجوسی سے کرتے ہیں اور اگر ہم جتنا اپریشیٹ کرنے کی کوشش کریں اتنا ہم جتنا ٹائم لگاتے ہیں نا ڈی گریٹ کرنے میں اتنا ہی ہم اگر کسی کو موٹیویٹ کرنے میں ٹائم لگائیں نا تو یقین کریں کہ بہت ساری چیزیں چینج ہو سکتی ہیں اور اسی دعا امید کے ساتھ ہم آپ سے چاہیں گے اجازت رب تعالیٰ کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کے ساتھ ایک بار پھر سے ملا دیا ہے اللہ تعالیٰ کا شکریہ دا کرتے ہوئے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ایک گیسٹ کے ساتھ نئی باتیں نیا جذبہ نئی امیدیں کے ساتھ اپنے ہوسٹ اپنے دوست آرز نوری اور فرا اجازت کو دیجئے اجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ